قرآن کی دو آیتیں جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے خود رحمان نے لکھ دیا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں جنت کے خزائن میں سے ناظر فرمایا جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا جو شخص ان کو علشہ کے نماز کے بعد پڑھ لے تو اس کے لئے قیام اللیل یعنی تحجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے مستدرک حاکم اور بحیقی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سور بکرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے کہ مجھے خزانے خاص سے عطا فرمائی ہے جو عرش کے نیچے ہے اس لئے تم خاص طور پر ان دو آیتوں کو خود بھی سیکھو اور بچوں کو بھی سکھاؤ اس لئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا خیال ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عاقل ہو وہ ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا وہ دو آیتیں سور بکرہ تھی دو آیتیں شکریہ کچھ بھی سکھ بھی سکھتی گا اور یا دو آیتیں بھی سکھ بھی سکھتی گا یا دو آیت ہے کہ کوئی موزی بھی سکھتا ہے